اور تمام ادارے تمام ادارے بشمول افواج پاکستان اپنی اپنی حدود و قیود کے اندر رہیں اور یہ جو ہے حق عکمرانی کا جو ہے ان کو حاصل نہیں ہے اختیار وہ خدا رہا اس سے احتراز کریں اور انیس سو اکتر کے سانحے سے سبق سیکھیں پھر مت دھتکاریں عوام کو اور عوام کے منڈٹ کو کیونکہ عوام کے منڈٹ کو دھتکارنے سے ہی پاکستان دو لخت ہوا تھا اور اب ہم پھر دھرانے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا نقصان تو خدا رہا اس پاکستان کو نقصان مت کیجئے گا سبھی محبے وطن ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو ہم چاہتے ہیں افواج پاکستان مضبوط ہو جب ہمارے بارڈرز پہ جو ہے غیر محفوظ ہو کر میجر اور جو ہے حوالدار یا کوئی سپائی مارا جاتا ہے تو ہمارے دل خون کے آنصر ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بچے بیٹے ہیں ہمارے بھائی ہیں اس لئے ہم توقع کرتے ہیں کہ افواج پاکستان اپنے رول میں بارڈرز کا اس ملک کا دفاع کریں گے بجائے اس کے کہ فارم سنت آلیس میں پڑھ جائے اور ہر سیکٹر کمانڈر زلے میں جو ہے وہ ڈیپٹی کمیشنر اور ایڈمسٹریشن چلائے سو بہتر ہے کہ وہ اپنے رول میں آئینی رول میں سیاست سے کنارکش ہو جائیں سیاست سے اعتراض کریں اور اپنے حلف کی پاسداری کریں جو حلف انہوں نے اٹھا رکھا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے سو اس لئے پاکستان کی فلا اور بہبود اسی میں ہے کہ عوام کو حق کے حکمرانی اللہ تعالی کی حکمیت عالی کتاب آئین جس کا مترقاضی ہے اس میں دی جائے اسی سے واضح ہو جائے گا کہ عمران خان کو یہ جیل میں نہیں رکھ سکتے ہیں اور ایک سیاسی قیدی کے طور پر آپ اس انداز سے ان پر ظلم اور رواہ نہیں کر سکتے ہیں یہ عوام کا اس طرح گلہ نہیں دبایا جا سکتا ہے عمران خان عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے عمران خان کو جب تک یہ ایک تسلیم نہیں کرتے اس کی حقیقت کو اور جب تک یہ اس سٹیٹ آف ڈینائل سے باہر نہیں آتے تب تک نہ یہ سیاسی نظام مضبوط ہوگا اور اگر یہ مضبوط نہیں ہوگی تو پھر معیشت بھی جو ہے وہ کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی اور ملک چل نہیں سکتا ہے سو اس لیے جتنی جلدی یہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں اور عمران خان کو مخلصی دے کر عوام کا مینڈیٹ جس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور یہ جو گھس بیٹھی ہے اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو جالی وزیراعظم ہے فارم سنتالیس کی جب تک اس کو ہٹا کر پاکستان کے عوام کی صحیح نمائندہ اور صحیح آواز یہاں سے مترشہ نہیں ہوتی ہے پارلیمنٹ اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتی ہے اور جب تک پارلیمنٹ آزاد نہ ہو اس وقت تک جو ہے ملک کی فلاہ اور بہبوت کی کوئی جو ہے قانون سازی یا پالیسی سازی نہیں ہو سکتی ہے سو میں آج تبقع کرتا ہوں ابھی ہم پارلیمنٹ میں ہی جا رہے ہیں ایک بار فراڈ بل جو انہوں نے دیا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا وہ بھی ایک شرمناک ایسی جو حرکت ہے کہ آپ نے عدالت عدالت عظمہ کے اس فیصلے کو نفی کرنے کے لیے آپ نے یہ سارا جو ہے ایک فسانک گھڑا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جو ہے پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ عدالت کے اس واضح اور دو ٹوک فیصلے کو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ہے آئین سے سبورشن تھی اور ہمارے فیصلے کی غلط تشریح تھی جس وجہ سے ایک پارٹی کو جو ہے الیکشن پروسس سے الیکٹورل پروسس سے باہر رکھنے کی کاوش کی گئی جمہوریت کو جو ہے نقصان پہنچا عوام کی حق حکمرانی کو جو ہے وہ نفی کیا گیا اور اس لیے آج ہم اس کی شدید مخالفت بھی کریں گے اور اگر انہوں نے پاس کیا تو انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور سپریم کورٹ یہ چیف جسٹس بندیال کی سپریم کورٹ نہیں ہے گیارہ جس نے یہ فیصلہ دو ٹوک دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جماعت تھی سیاسی جماعت سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت رہے گی اس کو نفی کرنا جو ہے یہ ان کے بس میں نہیں ہے یہ جو پارلیمان جس میں جیلی جو ہے لوگ فارم سنتالیس کی پیداوار میں سو گھس بیٹھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کو اختیار بھی نہیں ہے نہ اخلاقی اختیار ہے نہ قانونی اختیار ہے نہ آئینی اختیار ہے اور نہ ہی یہ اس فیصلے کو جو ہے نلیفائی کر سکتے ہیں جو سپریم کورٹ نے دیا ہے اگر اس کا اطلاق ویسے بھی مقصود ہوگا تو آئندہ آنے والے معاملات پر تو ہو سکتا ہے لیکن جو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز ہیں جو سپریم کورٹ ڈے چکی میرے سمیت سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے منتخب نمائندگان ہیں ایمین ایز ہیں اور ایم پی ایز پارلیمنٹیرینز ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس پر عمل درامت کرتے ہوئے مجھے اور میرے باقی ساتھیوں کو نوٹیفائی کر دیا بطور ایمین ای پاکستان تحریک انصاف سو پاکستان تحریک انصاف ایک پارلیمانی جماعت ہے سیاسی جماعت تو پہلی تھی پارلیمانی جماعت بھی ہے اور اس کا استحقاق جو ہے پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا مخصوص نشستوں پر بھی اسی طرح بنے گا یہ یہ جو حکومت کے جو ما شاء اللہ جیلی حکومت ہے یہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مخصوص نشستیں ہماری بھی وہ ڈاکہ جو مارا ہے انہوں نے فارم سنتالیس کا تو مارا ہی مارا ہے وہ چاہتے ہیں مخصوص نشستوں پر بھی ڈاکہ مار کر ہم اپنے اندر اپنے تیم بندر بانٹ کر لیں یہ نہ ہم ہونے دیں گے نہ سپریم کورٹ ہونے دے گی نہ عوام پاکستان ہونے دیں گے سردار صاحب یہ بتا دیں کہ شرفزل مروت جو ہے وہ پٹی آئی کا حصہ ہے یا پٹی آئی سن کو نکال دیا گیا ابھی تو وہ حصہ نہیں ہے اگر ان کی جو ہے نظر سانی ہوتی ہے تو خان صاحب کو اختیار ہے اور پارٹی کی کور کمیٹی آئی میں بھی ان کے کافی چاہنے والے لوگ موجود ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پارٹی کی خان کا دیکھیں زیرو ٹولرنس ہے ایک تو پارٹی کا ڈسپلن پر زیرو ٹولرنس ہے کہ اگر کوئی ڈسپلن آ کی خلاف وردی کرتا ہے تو خان اس کو برداشت نہیں کر دوسرا دوسرا خان کرپشن پر بھی اس کی زیرو ٹولرنس ہے اس لیے کرپشن بھی برداشت نہیں کرتا خان ان ڈسپلن بھی برداشت نہیں کرتا اور ویسے بھی کسی پارٹی میں اگر مادر پیدر آزاد ہو جائے سبھی لوگ تو پھر پارٹیاں نہیں چلتی ہیں اور اسی طرح اگر کنٹرول نہ ہو تو پھر جو ہے بدنامی ہوتی ہے تو یہ خان کا فیصلہ ہے